اوہ اللہ من الشیخوم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب جیسا جنوبکم عن المقاطعی دعونا ربکم خوفا و ضمعا و من نار سقناکم ینفقون سور سجدہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر السولہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمانے یہاں پر ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے پچھلی آیت کے اندر اہلِ کفر کا ذکر تھا اور اللہ کے نافرمانوں کا ذکر تھا وَلَوْتَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِ سُورُ مُسِلِمْ وَسَارَا مُجْرِمِينَ کا ذکر تھا اور ان کی روح قبض کرنے تک کا ذکر تھا ایمان والوں کا ذکر آیا میں نے آیت تلاوت اس لیے نہیں کی کہ وہ آیت سجدہ ہے تو چلتے وقت بھی کسی کے کان میں پڑ گئی اور اس نے سجدہ آدھا نہ کیا تو گنے گار ہوگا اب جب میں پڑھوں گا تو ہم سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوگا لہٰذا اپنے فرصت سے سجدہ تلاوت کر لیا جائے اِنَّمَا يُقْمِنُ بِي آیَاتِنَا ایمان والے کون ہوتے ہیں جہاں بھی اللہ نے اہلِ گفر کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے اہلِ ایمان کا ذکر ضرور کیا ہے جہاں پر اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے عجر کا ذکر بھی فرمایا ہے تو دونوں باتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا شراجی پیشے اہلِ گفر یہ اللہ کے نافرمانوں کا ذکر تھا یہاں اللہ کے فرماورداروں کا ذکر ہے اِنَّمَا يُبْمِنُ بِي آیَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُ بِي هَا ایمان والے کون ہوتے ہیں ایک نشانی بتائیں وہ نشانی کیا ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ اِذَا ذُكِّرُ بِي آیَاتِ کہ اِذَا ذُكِّرُ بِي هَا کہ جب ان کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اصل لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے ونہا اصل معنی ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے جب نصیحت کی جاتی ہے اِنَّمَا يُبْمِنُ بِي آیَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُ بِي هَا ہماری آیات پر ایمان لانے والے یعنی ہم پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو خَرُّ سُجَّدَا تو وہ سجدے کے ساتھ گرتے ہیں یعنی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ لفظِ حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں ترجمہ یہ بوا کہ اللہ کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کے لئے جو لفظ استعمال ہے وہ حمد ہے بتاتا ہوں وَهُمْ لَا يَسْتَطْبِّرُونَ اور اس کے ساتھ وہ تقبر نہیں کرتے یعنی اس بات کو ان کو گھمند نہیں ہوتا یہ دیکھوڑ ہے یہ کیا کر رہے ہم تصوی کر رہے ہیں یہ دیکھوڑ یہ سوئے ہوئے ہم تصوی کر رہے ہیں یہ دیکھوڑ یہ حرام کام رہے ہیں اس بات لئے ان کو گھمند نہیں ہوتا یہ ایک آیت آیت نمبر پندرہ ہے جو سورہ سجدہ کی آیت سجدہ ہے ہم پوری مجلس میں دس مرتبہ پندرہ مرتبہ بیس مرتبہ بھی بڑھے تو ایک سجدہ جلاوت واجب ہوگا پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی اور اسی طریقے سے جو لوگ جس سے قرآن مجید حرم میں چل رہا ہے اور جو لوگ براہ راست سنتے ہیں اسی طریقے سے کوئی درس ہو دیں جو کہ براہ راست دنیا کے مختلف مقامات پر سنے جاتے ہیں رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی سجدہ جلاوت واجب ہوتا ہے لیکن جو ریکارڈنگ کے ذریعے سے سن رہے ہوتے ہیں وہ اثر قرآن نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن کی ریکارڈنگ ہوتی ہے لہٰذا اس کے اوپر سجدہ جلاوت واجب نہیں ہوتا ہے تو یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے اب اس آیت کو سمجھیں اہم چیز بتائیں کہ اہل ایمان کو جو نصیرت کی جائے وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے کی جائے اس کے تحت اگر واقعات سنائے جائیں جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار واقعات منقول بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے سنائے ہیں انبیاء کے سنائے ہیں وہ واقعات جو قرآن مجید میں نہیں ہے وہ سنائے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقایات اگر سنائے جائے تو کوئی منع نہیں جو کتاب مصنوی ملازم پوری حقایات پر مبنی ہے ایسی حقایات کے بارے میں کتابیں تو قرآن سے ہٹ کے ایک آیات سنائے جائے تو جائز ہے لیکن اولین اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ نصاح قرآن کے ذریعے سے ہوں قرآن کی بنیاد پر ہوں جو قرآن کی بنیاد پر ہوں گے تو اس کا اثر ایمان والو پر زیادہ ہوتا ہے اس کا اثر اہل ایمان پر زیادہ ہوتا ہے بہت سے وجوہات ہیں ایک بڑی نشست اس کے پر ہو سکتی ہے میں نے تقریباً قرآن مجید میں جتنے قصص اور واقعات ہیں اس کے پر میں نے بقاعدہ درست دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات قرآن مجید کے اندر ہیں ستائیس انبیاء کے واقعات پچیس اثرن اور دو زمناً یعنی اس کے تحت یہ اس سے مراد حضرت فضر ہے تصریح کے ساتھ نہیں ہے لیکن تفاصیل کے ذریعے سے دو جگہ ایک حضرت عزیر اور ایک حضرت فضر تو یہ ستائیس بنتے ہیں ورنہ اصلاً پچیس انبیاء قرآن مجید میں ہیں ان کے واقعات قرآن نے سنائے ہیں آپ علیہ السلام نے اور بھی بہت سی باتیں قرآن میں سنائی ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں مومن کو چاہیے کہ ان کو سمجھے تاکہ اپنے موقع پر اس سے نصیحت کی جا سکے نصیحت کرنا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہوتا ہر بڑے کا کام ہے کہ اپنے چھوٹے کو نصیحت کریں اور بعضیں مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کو نصیحت کریں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں تو نصیحت کرنے کے لیے قرآن سب سے بہترین اور سب سے اہم چیزیں اس لئے قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے یہ تو ایک دوسری بات خر و سجدہ ایک تو یہ ہے کہ آیت سجدہ اس سے سجدہ مراد ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں دوسرا اس سے مراد ہے فرما برداری کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آئے تو اس کے سامنے سر نگو ہو جائے فرما برداری ہو شنانچہ حضرت مرانہ شاہ عبرالحق صحابر عمد اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے کبار محدثین کا یہ اصول تھا کہ کوئی شخص بھی کوئی حدیث سناتا تھا تو اس وقت خاموش ہو جاتے اور کہتے ہیں ہاں سیکھ ہے بلکہ سیکھ کوئی شخص کوئی بھی آیت سناتا کہتے ہیں ہاں سیکھ ہے بلکہ اگرچہ وہ اس سے غلط مانا مراد لے رہا ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے وہ قابل استقلال نہیں ہے لیکن جب وہ اس کے ذریعے سنے سے چھپ کر کے خاموشی سے سنا کر کے تھے اور بعد میں کوئی موقع ہوتا حضرت مرانہ تعالی شاہ بخاری صبر رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر تقریر کی حضرت کی تقریر ساری قرآن اور حدیث پر مبنی ہوتی تھی تو ایک تفسیری روایت تفسیری نقطہ حضرت نے بیان فرمایا اور وہ تفسیری نقطہ مرجو تھا مرجو اور یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس بات کو بھی بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا لیکن وہ صحابہ اکرام جن کا طبقہ فقہہ میں شمار ہوتا ہے ایک ترمنولوجی ہے یعنی وہ صحابہ جن سے صحابہ کچھ فتوے لیا کرتے تھے تو وہ فقہہ سبا ہے حضرت عمر نے ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ 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 حضرت عمر نے اپنی طرف سے ذمہ داری نہیں لگائی تھی اللہ کے نبی نے ذمہ داری لگائی حضرت معاز کی ذمہ داری لگائی حضرت علی کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذمہ داری اسی طریقہ سے جزت ساتھ صحابہ تھے تو جو مرجو اقوال یعنی ایسے اقوال جو ہیں تھی اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں لیکن پورے مدینہ نبی دون صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تاوین وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے اور راجے وہ جس پر ساری دنیا عمل کیا کرتی تھی اس کو راجے کہتے ہیں تو حضرت معلی علیہ وآلہ شاہ مخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مرجو پول یعنی جو تھوڑا سا کمزور تھا اس کو بیان کیا اصل میں ایسے اقوال ایسے ہوتے ہیں جس سے عوام میں بڑی دلچسپی پیدا ہو جاتے ہیں بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے لیکن ظاہری بات ہے قرآن صرف دلچسپی کیلئے تو نہیں پڑھا جاتا ہے نصیت کیلئے ہوتا ہے تو وہ ایسا واقعہ سنا دیا تو حضرت معلی علیہ وآلہ شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد وہاں موجود تھے تو حضرت کو ملے تاکہ حضرت آپ نے یہ جو بات کی رہے یہ مرجو پول ہے یعنی یہ کمزور بات ہے تو آپ کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے تو حضرت نے فرمایا کہ انور شاہ کے شاگرد ہو علمانو شاہ کشمیر انور شاہ کے شاگرد تو نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں انور شاہ کے شاگرد ہوتے ہیں وہاں کمزور بات نہیں چل سکتی میں فوراں رجوع کرتا ہوں پورے مجمع کو جمع کیا اور رجوع کروایا اور پھر واضح کیا کہ دیکھو اس بندے کو پتا تھا کہ میں غلط بین کر اسی وقت توکا نہیں مجھے اور بعد میں سب سے ہٹ کے الگ سے ٹوکا کیا مطلب ہے خروس جادہ جو بات مل رہی ہاں ہم قبول کریں اگر اس میں زوف ہے فوراں ہے جی مولی صاحب ضعیف حدیث ہے آپ ایسی سنا رہے ہیں مولی صاحب غلط بات ہے آپ ایسی کس نے کوئی حدیث ہے اپنی دفع سے چھوڑ رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں یہ غلط ترین بات ہے کوئی حدیث آپ کو پتہ ہے کہ ضعیف ہے کمزور ہے اور پھر خموش خروس جادہ ہم فرما بردارے ہیں جو ہے ہم فرما بردارے ہیں ہم بعد میں بیان کرنے والے کو بتا دیا جائیں یہ جو بات آپ نے کہی ہے ہم نے علماء کرام سے ایسے سنا ہے آپ نے اس طرح بیان کی ہے مجھے اس کی وضاحت کر دو اگر کسی بات پر اشکال ہے بلکل پوچھنا چاہیے اشکال کرنے کا حق ہے سامے کوئی اشکال کا حق ہے لیکن جب کوئی بات سنی اور اس کے خلاف فوراں اس پر ڈوکنا نہیں ہم ابھی اس کو آمن نہ و صدق نہ مانتے ہیں ہاں اس کی صندق کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے مولانا شیخ عبدالقادر جلانی رحمتاللہ علی نے ایک بارات سمندر میں جاری تھی وہ ڈوب گئی گیارہ سال کے بعد اس بارات کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد پیش گئی یہ بات سہی ہے تو حضرت فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہو یا کوئی ہو اولیاء اللہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآمات العولیاء حق ہوں لیکن یہ واقعہ ہم تک صحیح صندق سے نہیں پہنچا اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں صحیح روایت موجود ہے تو آپ پیش کیجئے پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ سے گھڑا پھر انہوں نے آگے سنایا پھر انہوں نے آگے سنایا تو اس طریقے سے یہ بات آئی ہے لہٰذا یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی اب کتنی اہم بات ہے لیکن کیا ہے بات صاف ستری کر دی جس سے سامنے والے کی توہین بھی نہیں ہے عزت نفس بھی نہیں جاری اور بات بھی اپنی صریح طریقے سے پہنچا دی جائے تو یہ ہوتا ہے مسلمان فرما بردار ہوتا ہے فر روس جنہ فرما برداری ہو پھر اس کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کیسے وَصَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تصویح بیان کرے حمد کے ذریعے سے حمد مطلب اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندے اللہ کی تصویح بیان کرے اس کے اندر لفظ حمد استعمال کرے قرآن کی پانچ سورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع کیا سب سے پہلے سور فاتحہ الحمد للہ رب العالمين حمد اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کی خبر سنائے گی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّا سَيَدُ قُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ فَصَبِّحْ آپ تصویح بیان کی تھی بِحَمْدِ رَبِّتْ اپنے پروردگار کے لفظ حمد کے ذریعے حمد کے ذریعے سے تصویح اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ کے نماز ختم ہوتی تھی تین تیس بار اللہ ہوگا تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار سبحان اللہ پڑھ کریں یا بعض رواد میں تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چون تیس بار اللہ ہوگا دونوں بغاری کے لئے تھے تو حمد کے ذریعے سے تصویح پھر کلمتانِ خفیفتانِ اللہ سقیلتانِ فِالْمِ ذَانِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کلمات بہت پسند ہے اللہ کو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ عظیم لفظ حمد کے ذریعے سے جو بھی تصویح ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے تنہاں چاہ الحمدللہ 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 یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں جہاں اللہ نے تصویح کا حکم دیا وعام طور پر ساتھ لفظ حمد کا ذکر کیا تو اللہ کی تصویح حمد کے ذریعے سے کیجئے اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے خاص طور پر ہر نماز کے بعد تین تیس تین تیس مطبع یہ اس قاتل مسنون ہیں تو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے فوراں بعد اگر سنتیں ہیں تو سنتیں ادا کرنے کے بعد کریں ورنہ فرض نماز کے بعد یہ تصویحات لازمی کرنی چاہیے لازمی کا اطلب یہ نہیں کہ فرض ہے یا سنت موقعہ ہے لازمی کا اطلب ہے کہ سنت ہے لیکن موقعہ نہیں ہے غیر موقعہ ہے اس کا حکم مصطحب کا ہوتا ہے ایک اچھا عمل ہے کرنا چاہیے کہ تصویح اللہ کو اپنی بڑی پسند ہے جو اللہ کی تحمید کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہم لا یستک بیعن اور وہ اپنے اس عمل کے اوپر گمنڈ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے اس عمل کے اوپر ان کو ندامت ہوتی کہ ہم سے کم ہوا ہم اس سے زیادہ کر سکتے تھے ہم سے اتنا نہیں ہو سکا اس سے بھی کم ہوا تو اس عاجزین کی ساری کے ساتھ جب تصویح کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب رضی اس کو قبول فرمائیں گے وہ اس کو سب سے پہلے مومن کی علامات میں ذکر کیا کہ مومن کی پہلی علامت کیا ہے یومنوں بھی آیاتینا آیات پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد اذا ذکر ہو بھی ہا خروں سجدہ جب ان کو نصیت کی جاتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد تیسری چیز اللہ کی تصویح کرتے ہیں اس کے بعد چوتھی چیز تکبر نہیں کرتے ہیں کوشش کریں کہ یہ چار خاصیتیں ہمارے اندر پیدا ہو یہ چار خاصیتیں اپنے اندر لے کے دنیا سے جائے کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں اللہ جی ہم تو وہ مومن ہیں جس کا ذکر آپ نے قرآن میں کیا اور ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ مشکل ہو کوئی بھی چیز ایسی نہیں کوئی تقلیف دے آمن ہو کوئی ایسا نہیں ہے سب آسان چیزیں ہیں تھوڑے سے دھیان سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق